اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنوں بڑے بزرگوں میرے ساتھیوں بھائیو یہ شیطان خان یہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو شریفوں کو دلال کہتا ہے انویسٹروں کو دلال کہتا ہے میمبروں کو دلال کہتا ہے جس نے پیسہ لگایا ہے کمپنی میں لیکن دنیا دیکھ رہی ہے یہ دلال کون ہے اور اس میں کسٹمر کون ہے انویسٹر کون ہے نہ جانے اسے کیا ہوا ہے کونسی بیماری لگی ہے یہ کونسا کتا کٹا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے میرے بھائیو اسے پتہ ہے کہ اس کا کام نہیں بن رہا ہے آئے دن دیش کے راشتر پتی کو بھیجا ارے بھائی تم نے راشتر پتی کو بھیجا یا جس سے بھی بھیجا لیکن تم کیا کام کر رہے ہو پہلا تم یہ دیکھو تمہارے پاس کتنے لوگ ہیں وہ دیکھو تمہارے پاس میجریٹی کتنی ہیں وہ دیکھو اگر کمپنی پنزی ہے تو تمہارے پاس لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے میں شیطان خان سے کہنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو دلال کہتا ہے ہم لوگوں کو ڈراتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پر ایفائر کرے گا ارے مرخ ارے پاگل ہم لوگوں کے پاس سٹیفیکیٹ ہے ہم لوگوں کے پاس سبوت ہے ہم میمبر ہے لیکن تیرے پاس کیا ہے تو کہتا ہے ہیرہ وکٹم ایشوشیشن کا صدر ہے میں کہتا ہوں نرمان ایجوکیشن سوشل ویل فیر سوسائیٹی کا صدر ہوں اور آل انڈیا کا ہوں میں یہ کہتا ہوں تیرے ہونے سے صدر یعنی تو کچھ غلط کام کر سکتا ہے کیا گہر قانونی کام کر سکتا ہے کیا آج تیرا ساتھی جو ماجوز میرا روڈ کا ہے تم لوگوں کی اوقات ایسی ہو چکی ہے کہ لوگوں کو انویسٹروں کو جو انویسٹر بولتا ہے اپنے پیسے کی مانگ کرتا ہے اپنے پیسے کی لیے وہ آواز اٹھاتا ہے دشمن کے خلاف تو اسے دلال کہا جاتا ہے اس کے خلاف ایفائر کیا جاتا ہے وہ بھی کیسے اجتعمال کس کو کیا جاتا ہے ایک اپنی گھر کی عزت کو اپنے گھر کے زینہ کو جو گھر کی زینہ ہوتی زینہ گھر کی زینہ ہوتی ہے وہ گھر کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ گھر کی عزت ہوتی ہے وہ اپنی عزت ہوتی ہے خاندان کی عزت ہوتی ہے وہ اور اس خاندان کو روڈ پر لاکر بچھا دیتا ہے اور اس خاندان کو بچھا کر عزت کو بچھا کر نلام کرتا ہے اور اس کے نام سے کسی پر ایفائر کرتا ہے یہ کہاں کے مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائیو ممبئی یہ شہر ہے جب انسان سنتا ہے زبان سے کسی کے ممبئی شہر بمبئی شہر بولو جو بھی بولو کہتا ہے کہ بھائی بمبئی میں کیا اب تو گاؤں میں تیسری آنکھ لگی ہوئی ہے انسان کے پاس دو آنکھ ہے لیکن دیش کی سرکاریں جو ہے اسٹیٹ کی سرکاریں جو ہے راجے کی سرکار جو ہے تیسری آنکھ بھی لگا کے رکھی ہے گلی گلی کے اندر اب تو ایسا الملت معلوم ہوتا ہے کہ باتروم میں بھی سلا تیسری آنکھ لگی ہوئی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے انسان کونسا غلط کام ہے کونسا غلط کام کرتا ہے کون غلط ہے اس کے لئے تیسری آنکھ ایسی ایسی جگہ لگی ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کہتی ہے اس کی بیوی کہ میرے گھر پہ دارو پی کے آیا میرا ہاتھ پکڑا ارے میرے بھائی یہ دیش اتنا بڑا دیش یہ دیش میں کانون ہے یہ دیش میں نیا پالکہ ہے یہ دیش میں ڈی این اے کا تیشت بھی ہونے کی ایک جگہ بھی ہے جو پوری طرح سے دودھ کا دودھ پانی کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ایسی ایسی ایجنسیاں ہیں اور آئے دن یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں ایف ایر کی دھمکیاں دیتے ہیں اور شیطان خان کہتا ہے نبی اوٹی فرار ہے ارے نبی اوٹی فرار نہیں ہے نبی اوٹی فراری گاڑی چلا رہا ہے سبر کرو نبی اوٹی فرار نہیں ہے فراری گاڑی چلا رہا ہے نبی کسی دیڑرتا نہیں ہے نبی نے آج تک سپاری نہیں کھایا ہے نبی نے آج تک پان نہیں کھایا ہے دارو تو دھرکی بات ہے کہا جاتا ہے گھر میں آتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے دیکھو باجو والوں کو پتا نہیں چلتا ہے باجو والوں کو پتا نہیں چلتا ہے ممبئی میں تو سالا دو بجتے تو بھی دن رہتا ہے ممبئی میں رات کے دو بجتے ہیں تو بھی دن کے جیسا رہتا ہے لوگ چلتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں یہ گاؤں سمجھ کے ایسی بات کیا ہے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں میرے بھائیو میرے بھائی جس طرح سے الزام ہے شاہد ہی میں وہاں سے زندہ بچ کے آؤں گا اگر میرے گھر پہ کوئی آتا ہے یا میری عورت کو پکڑتا ہے ہاتھ ایسا کچھ کرتا ہے تو پھر میری عورت دماغی منٹل ہے میں میری عورت کے بالے میں کرتا ہوں دماغی منٹل ہے تو اس عورت نے ہاتھ پکڑنے کو بھی دے دی اور اپنی عزت نٹنے کو بھی دے دی مطلب یہ ہوا تو میرے بھائیو تیسری آخر بھی نہیں ہے سوسائٹی میں ایسے ہو سکتا ہے روڈ پہ چلتے پھرتے سرکار نے کیمرے لگائے ہوئے تو پھر وہ عورت کیسی ہوگی جو دروازہ بھی کھولتی ہے بھار کا مین گیٹ اور دوسرا دروازہ بھی کھولتی ہے اندر آنے بھی دیتی ہے مہمان نوازی بھی کرتی ہے اور عورت مرد جاتے ہیں ایف آئر کرواتے ہیں کیوں کیونکہ نبی محمد اوٹی کے اوپر ہیرہ گولڈ کے ذریعے ایف آئر نہیں کر سکتے کیونکہ عورت وہ چیز ہے پھسانے کی ایک ذریعہ ہے میرے بھائیو دیش میں کافی کچھ ہے چیک کرنے کے لیے ڈین اے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہر چیزیں کوٹ سبوت مانگتی ہے پولیس سبوت مانگتا ہے دیش کا کانون سبوت مانگتا ہے ایسے ہی کسی کو عرش گیا نہیں جا سکتا جو باتیں یہ درانے کی کرتا ہے یہ ماجوز اپنے آپ کو ہوشار سمجھتا ہے اور انگلیش میں دو باتیں کہتا ہے سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے جیسا انگلیش بولنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا میرے بھائیو میں انگلیش نہیں بولتا لیکن میرا دماغ بولتا ہے میری عقل بولتی ہے کہ کیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں نے نہیں بھاگا آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے میری آواز میری آواز میں وہ یعنی اب اس وقت میری گلے کی آواز خراب ہے میں ویڈیو نہیں بنانے کی وجہ یہی ہے کہا جاتا ہے ویڈیو میں بنا کے شیطان خان ہیدر آباد سے بیٹھ کے فرار ہے فرار ہے کئی لوگوں کو ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں میرا ہیرہ گولڈ کے سب ہی سے کہتا ہے کہ میں افیر کروں گا افیر کیا اس کے باپ کی بھپتی ہے اس کے باپ کی بھپتی ہے سرکار اس کے باپ کی بھپتی ہے میں دیش کے قانون سے کہنا چاہتا ہوں میں دیش کے پردان منطری سے کہنا چاہتا ہوں نرینر موڈی سے کہنا چاہتا ہوں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے دیش میں کس طرح سے لٹے رہے ایک مسلوموں پر ظلم کر رہے ہیں مسلوموں پر اتچار کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں مہاراشتر کی سرکار سے دیو اندر فرنویس صاحب سے مکھے منطری صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں اور مہاراشتر کی چاہتا ہوں اور سبھی نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں مہاراشتر کے جتنے بھی نیتاؤں ہیں سماج وادی ہو کانگریس پارٹی کے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہو ہر ایک پارٹی کے بڑے سے بڑے نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں میری گوہار ہے ان درینوں سے ہم مسلمان ہمارے دیش کے لوگوں کو ہمارے دیش کے جوانوں کو ہمارے دیش میں جو پریشان ہیں ان سیطانوں سے بچاؤ جو جھوٹی ایف ایر کر کے لوگوں کو پھسانے کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو تھگنے کا کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ شاباس خان سے اور سرکار سے کہنا چاہتا ہوں ہیدر آباد کے تیلنگانہ سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کی جتنی پروپٹی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اس کی این آئی جانچ ہونی چاہیے چاہیے سی آئی ڈی جانچ ہونی چاہیے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس یہ کام کیا کرتا ہے اس کا بیڈنس کیا ہے اس کی انکم کیا ہے اس کے پاس آئی ٹی انکم انکم تیسے بھرتا ہے یا نہیں بھرتا ہے یہ کتنا انکم تیس بھرا ہوا ہے یہ وائٹ ہے یا بلیک ہے میرے بھائیو آپ لوگوں کو جاگنا ہوگا آپ لوگوں کو آنا ہوگا روڈ پر اب کام نہیں بننے والا میں یہ آوڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے میں یہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ آوڈیو بنا رہا ہوں میرے بھائیو آپ لوگ ہر ایک اسٹیٹ سے اپنے اپنے راجے سے جاؤ مکھے منتریوں سے منترالے سے گھرے منترالے سے جا کے گوھار لگاؤ ہر ایک سے کہتا ہوں میں جس طرح سے ہیدر آباد میں لوگ بھار آئے میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو میں سلام کرتا ہوں ان کو جس طرح سے بھار آنے کی ہمت دکھائے اور ایک ہمت اور دکھاؤ اپنے اپنے راجے سے جا کے اپنے اپنے مکھے منتریوں سے ملو اپنے اپنے مکھے منتریوں سے اپنی تعداد میں جاؤ اور ایسے شیطان کے خلاف جا کے اپنی باتیں رکھو تب تک یہ شیطان نہیں صدرنے والا ہے ظلم کی حد کر دیا ہے میرے بھائیو ہم مہاراشتر سے بھی ہم دیواندر فنڈری صاحب سے ملیں گے مہاراشتر کے چیپ منسٹر دیواندر فنڈری صاحب سے ہمیں ملنا چاہیے ہماری اپنی باتوں کو رکھنا چاہیے منترال میں جا کے ملنا چاہیے دیکھنا چاہیے پوچھنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اتیا چار ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر ہم معصوموں کے اوپر میرے بھائیو جتنا رکھو گے اتنا مصیبت آئے گی یہ ظلم کی حد ہو گئی انتہا ہو گئی وہ دن دور نہیں جس دن بار بھی آئے گی وہ دن دور نہیں دلی میں وہ دن انشن ہوگا وہ دن دور نہیں دلی میں پردیش لوگ ان کے خلاف آئیں گے وہ دن دور نہیں ایک ساتھ یہ جھیل بھی جائیں گے میں یہ اعلان کروں گا ایک دن ایسے اعلان کروں گا مجھے مجبور مت کرنا جتنا میں سبر کر رہا ہوں میری حد کو پار کرنے سے مجھے مجبور مت کرنا یہ میٹنگ جو ہوئی تھی ممبئی میں اتنی بڑی میٹنگ اور اس سے بڑی میٹنگ پردیش میں ہوگی ورنہ پستاؤ گے ابھی سے میں کہتا ہوں جتنے بھی شیطان ہیں ہیرہ گول کے خلاف جو چل رہے ہیں میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ سمل جاؤ رک جاؤ ورنہ ہم ہم کھڑے ہو گئے تو تمہارے پتے جھڑنے لگ جائیں گے جھاڑ کے جھاڑ تمہارا بنجر ہو جائے گا درخت اپنے پتوں کو بچا لو دیش میں لوگ بہت ترست ہیں بہت پریشان ہیں اگر اس طرح سے چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں یاجوز ماجوز اور جتنے بھی اس میں شامل ہیں جتنے بھی لوگ پریشان کر رہے ہیں ہیرہ گول کمپنی کے ممبروں کو دھمکی دے رہے ہیں میں وہ دن دور نہیں جت دن میں اپنا اعلان کھلے عام کر دوں گا انشاءاللہ بہت جلد کروں گا جت دن دماغ کے کیڑے خراب اُو دن ان کا کام خراب ان کا کھانا خراب انشاءاللہ بے اذن اللہ اللہ حافظ سلام علیکم